جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام آج ہم ریچ کے بارے میں یہ معلومات حاصل کریں گے کہ ریچ کا گوشت کھانا جو ہے شرن درست ہے یا نہیں ریچ کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ ناب یعنی سامنے کے چار دانتوں کے برابر والے دو دانتوں سے غزہ حاصل کرنے والا دریندہ ہے امام احمد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر اس کے ناب نہ ہوتے تو پھر اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ عباحت ہی اصل ہے اور حرمت کا وجود نہیں امام اب الفرج ابن جوزی نے جانوروں کی اقل مندی کے حوالے سے ریچ کو اقل مند قرار دیتے ہوئے ایک واقعہ نقل فرمایا حالانکہ ریچ نہیں جو ہے وہ بے وقوفی میں درب المثل ہے لیکن بعض مقامات پر ریچ جو ہے وہ اقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے ایک شخص شیر سے خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا پس اس نے کوئے میں چھلانگ لگا دی شیر بھی اس آدمی کے تاقب میں کوئے میں کود پڑا پس کوئے میں ایک ریچ بھی موجود تھا پس شیر نے ریچ سے کہا کہ تم اس کوئے میں کتنی مدت سے ہو ریچ نے کہا کہ مجھے اس کوئے میں پڑے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں اور تحقیق بھوک مجھے قتل کر ڈالے گی پھر شیر نے ریچ سے کہا کہ میں اور تم مل کر اس انسان کا گوشت کھاتے ہیں ریچ نے کہا کہ اگر ہم نے آج اپنی بھوک انسان کو کھا کر مٹا بھی لی تو کل کیا کریں گے پس میری رائے یہ ہے کہ ہم انسان سے آہد کر لیں کہ ہم اسے عذیت نہیں پہنچائیں گے اور پھر اس سے کہیں گے کہ وہ ہمیں کونے سے نکالنے کی کوئی تدبیر نکالے اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ اکل مند ہے پھر شیر اور ریچ نے قسمیں کھا کر آدمی کو مطمئن کر دیا تو اس آدمی نے کونے کو ٹٹولنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس میں ایک سراخ پایا پس وہ سراخ تک انسان پہنچا اور اسے چوڑا کرنا شروع کر دیا پھر جب وہ سراخ چوڑا ہو گیا تو اس میں سے سر نکال کر باہر آ گیا اور پھر اس کے بعد شیر اور ریچ کو بھی کونے سے خلاصی مل گئی جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام اکل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباہ سے اجتناب کرے اگر نفسانی خواہشات کی اتباہ کرے گا تو پھر بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام جانوروں سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں